کیا آپ نے کبھی ایسے سنا ہے کہ کوئی شخص اپنے روم سے بھی باہر نہیں نکلتا سارا دن موبائل کے اندر گسا رہتا ہے یا اپنے لیپ ٹاپ کو یوز کرتا رہتا ہے لیکن مہینے کے انڈ پہ پندرہ لاکھ بیس لاکھ پچیس لاکھ وہ کما لیتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے وہ بندہ کام کیا کر رہا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا سو یہ آج کی جو ویڈیو ہے یہ کرپٹو ٹریڈنگ کے اوپر ہونے والی ہے میں نے ایک کوئیسٹن پوچھا تھا کہ کیا آپ کرپٹو کرنسی کے اوپر جاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناوں تو مجھے بہت اچھا انسر ملا تو آپ لوگوں کے رسپونس کے اوپر میں یہ سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں اور آگے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا کیریئر چونکہ شفٹ کر رہا ہوں ٹورڈز کرپٹو کرنسی تو یہ سارا کا سارا چینل ہی اسی کے اوپر بیس ہو سو آپ نے اگر کرپٹو کرنسی سیکھنی ہے تو آپ ابھی کے ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آپ نے ضرور پیس کرنا ہے اور نوٹفکیشنز کو ٹرن آن کا لیجئے گا اور جمعہ کی مناسبت سے آپ نے کمنٹ سیکشن کے اندر کوئی بھی اچھی بات لکھ دینی ہے سو گائز یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے آپ نے کہیں نہیں جانا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے لیٹس بی بیک اسلام علیکم گائز مجھے کہتے ہیں زیا گیک سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا اور اپنے آپ کو فینانشلی سٹیبل کرنے کے لیے ٹائم نکالا سو گائز آج میں بات کروں گا کہ کرپٹو کرنسی سے ہم پیسہ کیسے کما سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو انٹرودکشن دوں گا پھر میں آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ کی سکرین پہ لے کے چلوں گا آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتا دوں گا جس سے آپ کا ایک منٹسیٹ بن جائے گا پھر اس ویڈیو کو اگر آپ ایک ہزار لائکس دلا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے مکمل ٹریڈنگ کے اوپر ویڈیوز لے کے آوں گا جس میں آپ کو ایک ایک کنسپٹ سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ نے لاؤس سے بچنا ہے کس طرح سے آپ نے پیسہ کمانا ہے اور اس میں میں بہت اچھے اچھے ایکسپرٹس کو بھی انوالو کروں گا جو کہ میرے ساتھ مل کے آپ لوگوں کو سکھائیں گے سو گائز سب سے پہلے بات ٹریڈنگ ہوتی کیا ہے ٹریڈنگ کیا ہے کہ آپ مجھ سے یہ کموڈیٹی سستے میں کرید لو آگے آپ اس کو مہنگا کر کے بیچو یا یہ آپ اس ٹائم پہ لے لو جب اس کی ڈمانڈ کم تھی بعد میں اس کی ڈمانڈ بڑھ جاتی ہے تو آپ اس کو سیل آٹ کر دو تو یہ ہوتی ہے ٹریڈنگ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک چیز سستے میں لے لینا اس کو اپنے قبضے میں کرنا پھر اس کو سیل آٹ کر دینا یہ ہے ہلال ٹریڈنگ اب ہلال کا حرام کا اس میں کچھ فیچر ٹریڈنگ بھی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں ابھی اتنا شور نہیں ہوں اس کے اوپر میری اپنی ریسرچ جاری ہے اور میں اس کے اوپر کوئی فتوہ بھی نہیں دوں گا کہ وہ ہلال ہے حرام ہے بٹ جو چیز ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر کال ہی میں نے فتوہ سنایا مفتی طارق مسود صاحب کا کہ جو چیز آپ کی دسترست میں آ جائے آپ اس کے اوپر منافع لے سکتے ہو وہ آپ کی دسترست میں آئی تب آپ کے اوپر ایک رسک انوال ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ چیز ڈوب بھی سکتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ان کے مطابق اور صحیح حدیث کے مطابق بھی یہ چیز حلال ہوتی ہے لیکن اب یہاں پہ ایک پرابلم یہ آ جاتی کہ ایک چیز آپ کی ہے ہی نہیں لیٹسے میں جاتا ہوں شوروم والے کے پاس اس کو کہتا ہوں جی میری یہ کار بیچ دیں مجھے وہ کہتا ہے کہ یہ جی آپ کی کار بکے گی پانچ ملین کی لیکن آگے سے وہ اگر سکس ملین لے لیتا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے آگے سے کتنے لیے ہیں تو یہ دو نمبری ہے یہ تو ضمیر ہی نہیں مانتا تو پھر دین کی تو بات ہی تھوڑی سی بات میں بندہ کر لیتا ہے سمجھ رہے لیکن سب سے پہلے تو دین ہی ہوتا ہے جو چیز میرے خیال میں وہ ابھی اس کے اوپر میں کچھ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ علال ارام کا کیا سین ہے تو ابھی میں نے یہ آپ کو ایک فنڈامینٹل چیز بتا دی ہے کہ کرپٹو ٹریڈنگ ہوتی کیا اب کرپٹو کے اندر کیا چیز لینے ہوتے ہیں کوئنز ہوتے ہیں کوئنز کیا ہوتے ہیں بلوک چین نے اس کو بیک کیا ہوتا ہے بلوک چین کی آپ نے ہسٹری ضرور ایک دفعہ یوٹیوب سے دیکھ لینی ہے جب اس کو بیک کیا ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی یوز کیس ہوتا ہے میں آپ کو کئی ایسے کوئنز بھی آگے بتاؤں گا جن کا ریال لائف میں یوز کیس بھی ہو رہا ہے اب یہ کوئنز ہم نے کری دے ڈمپ میں اور پمپ میں اس کو بیج دیا بس یہی پروفٹ ہے یہی سارا کچھ سیکھنا ہے اب اس کے اندر کیا کیا چیزیں انوالو ہوتی ہیں آپ کو ابھی میں لیپ ٹاپ کی سکرین پر لے کے چلوں گا آپ کو تھوڑے تھوڑے سے کنسپٹ سمجھا دوں گا جس سے آپ کے مائنڈ میں ایک سکیچ بن جائے گا اس کے بعد آپ کے رسپونس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے سیکھنا چاہتے ہو کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ٹریڈنگ سے سیکھنا ہے کیسے کینڈلز ہوتی ہیں سارا کچھ آپ کو سیکھاؤں گا بٹ اس کے لیے ایک ہزار لائک چاہیے اور کم از کم پانچ سو اس کو آپ نے شیئر بھی دینے ہیں یوٹیوب والی ویڈیو کو اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ چلے جاؤ چلو اب چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز اب میں لیپ ٹوپ کی سکرین کے اوپر آپ لوگوں کے لیے اپرانے دور کا پینٹ اوپن کیا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سارا سمجھاؤں گا دو چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کر دیتے ہیں چالیس تاکہ یہ صحیح سے دیکھیں بھی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں انیلسیز خیرہ سپیلنگز کا مسئلہ نہیں ہے بات سمجھانی چاہیے اوکے اس کو یہاں سے اٹھایا اور یہاں پہ کر دیا انیلسیز دیکھیں گائز آپ نے کوئی بھی چیز جب بائی کرنی ہے اس کو آپ نے مہنگے میں سیل کرنا ہے تو آپ اس کے اوپر ریسرچ تو کروگے ہے نا تو یہاں پہ دو طرح کی ریسرچ ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک یہاں پہ کر دیتا ہوں ایک یہاں پہ کر دیتا ہوں جو پہلے والی سرچ ہوتی ہے جو کہ زیادہ ضروری ہے اس کو ہم کہتے ہیں فنڈامینٹل ٹھیک ہے فنڈامینٹل انیلسیز چاہے اور جو دوسرے والی ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ٹیکنیکل انیلسیز اس کا سکرین شورٹ لے لیں اب فنڈامینٹل انیلسیز کے اندر کیا چیز چامل ہے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھا دوں کوئی بھی کوئن کسے بھی مارکٹ پلیس کے اوپر لسٹ ہوتا ہے آپ نے اس کوئن کا وائٹ پیپر پڑھنا کہ یہ کوئن بنایا کیوں گیا ہے اس کے یوز کیس کیا ہیں اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بگ پلیئرز اس کے اندر کتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں یا اس کے اندر کتنی انٹرسٹیڈ ہیں سمجھ رہے ہو بات تو یہ ہوتا ہے فنڈامینٹل انیلسیز اب میں اس کے اندر ایک آپ کو ایک زیادہ دوں ڈوج کوئن ایک ہوتا ہے ڈوج کوئن کے اوپر ایلون مسک نے ٹوئیٹ کیا ٹیک ہے اس نے ٹوئیٹ کیا تو ڈوج کوئن کی جو قیمت تھی وہ پمپ کر گی اب یہ کیا ہے کہ وہ ایک بگ ویل ہے یا وہ ایک بڑا انسیٹیوٹ ہے یا وہ ایک بڑا انویسٹر ہے اس نے جب بات کی ہمیں پتا چلا کہ یہ اس کے مطلق انٹرسٹیڈ ہے تو ظاہری بات اس کی ویلیو بوسٹ کر گی اب اگلی بات سمجھاتا ہوں ٹیسلا نے جب بٹکوئن کے شیئرز کری دے تھے تو بٹکوئن پمپ کر گیا تھا اس دور میں میں نے ایثیریم بائے کیے تھے اور مجھے ایثیریم میں تین سو چار سو ڈالر کا منافع ہوا تھا نہ مجھے تب ٹیکنیکل انیلسیز کا پتہ تھا نہ مجھے تب فنڈامینٹل انیلسیز کا پتہ تھا سمجھ جو بات لیکن صرف میں نے اس نیوز کی اوپر کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ تمام کوئنز جو ہوتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں بٹکوئن کو کیونکہ بٹکوئن جو ہے وہ سب سے پہلے انیونٹ کیا تھا جس نے بھی بنایا تھا تو میں نے ایثیریم بائے کر لیا تھا تو مجھے ایثیریم نے تین سو سے چار سو ڈالر کا منافع دیا تھا سمجھ گئے وہ بات تو یہ ہوتا ہے فنڈامینٹل انیلسیز اب ٹیکنیکل انیلسیز کیا ہوتا ہے ٹیکنیکل انیلسیز کے اوپر آپ کے چارٹس آ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں پہ لیٹسے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں یا نادرہ میں چلے جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سکرین کے اوپر چارٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں کینڈلز نظر آ رہے ہوتے ہیں چارٹ ایسے جا رہا ہوتا ہے زگ زگنگ میں تو یہ چارٹس کو دیکھ کے ہم ہوا کا رکھ ملوم کرتے ہیں کہ بھئی کیا سین ہونے والا ہے کہ اگر میں یہ کوئن لوں تو کل کو یہ کتنے میں بکے گا ایک سال پہلے کتنے کا تھا اور یہاں پہ ایک مشہور کوٹ ہے بس آپ نے یہ ٹرینڈ والی بات کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں جب انیلسز کرنا ہے تب ایک ٹول کے اوپر آپ نے ریلائی نہیں کرنا اور اس سے اگلی بات آپ جب بھی ٹریڈ لگائیں گے آپ نے تب میں کچھ آگے پیرامیٹس بتانے والا ہوں گوھر سے سنتے رہے ہیں ان کو مائنڈ میں رکھنا بھی آپ کو بتاؤں گا اچھا میں نے اب یہاں پہ ایک ایک ایسیمپل دینی تھی ٹیکنیکل انیلسز کی بڑی ایک سادہ سی بڑی ایک اچھی سی ایسیمپل ہے اور پھر میں فنڈامنٹل انیلسز کی بھی ایک ایسیمپل دینا چاہ رہا ہوں اب ٹیکنیکل انیلسز کی میری ایسیمپل کان کھول کے سنو لیٹس سے آپ گھر کے سب سے بڑے بھائی ہیں آپ کا ایک چھوٹا بھائی ہے آپ کو آپ کا ایک ہمسایہ کہتا ہے کہ آج نہ شام کو چھوٹے بھائی کو میرے گھر میں بھیجنا میں نے کوئی اس کی دعوت کرنی ہے آپ اگر اس کو یہ بولو کہ وہ شام کو تو گھر سے نکلتا ہی نہیں ہے مجھے پکا شور ہے کہ وہ گھر سے بھائی نہیں نکلے گا تو یہ کیا ہے آپ کا ٹیکنیکل انیلسز ہے کیونکہ آپ اس کی عادات سے اس کی ہسٹری سے واقف ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ کل یہ کام کرے گا تو ہو سکتا ہے آج بھی وہ یہ کام کریں تو اسی طرح سے ہسٹری ریپیٹس اٹس سیلف ان کرپٹو کرنسی چار سال کا سائیکل ہوتا ہے جو میرے علم کے مطابق ہے تو یہ آپ نے ایک چیز مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اسٹری نے اپنے آپ کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا ہے یہاں پہ بڑے کنسیپٹس آگیا آنے ہیں بہترین چیزیں آگیا آنے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بڑی ہی آسان طریقے سے سمجھانی ہے پہلے میں آپ کو ان کے کنسیپٹس دوں گا پھر اہستہ اہستہ کر کے میں آپ لوگوں کو ان کے اوپر کورسیز وغیرہ دوں گا جس کے اندر آپ لوگوں کو ریل ٹائم چارٹ سے سمجھاؤں گا پہلے چیز سمجھنا ہوتی ہے کہ چیزوں کی انڈرسٹیننگ ہو جائے اچھا آپ ٹیکنیکل انیلسیز کی ایزیمپل دے لیں فنڈامنٹل انیلسیز کی میں ایک ایزیمپل دیتا چلوں اور یہ میں میرے ٹیچر نے میرے دوست نے بتائی ہے یہ ایزیمپل بڑی بہترین ہے سو گائز اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سیریز آپ لوگوں کے لئے بنائی جائے ایک ایک چیز آپ کو ان ڈیپتھ اکسپلین کی جائے تو آپ اس ویڈیو کو ایک ہزار لائکس دلوائیں ابھی کبھی خود لائک کیجئے اس کا جو یوریل ہے وہ جگہ جگہ پہ پیسٹ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ کرپٹو سیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس حساب سے ہم سکھائیں گے کہ آپ لوگوں کا لاؤس نہیں ہوگا اب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اندر کی خبریں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کس جگہ پہ موٹر وے گزرنے والی ہے کس جگہ پہ کوئی یونیورسٹی بننے والی ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کی جو زمینیں ہیں وہ بائے کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب نیا نیا کوئن آتا ہے تو جو بگ ویلز ہیں لائک الان مسک ہو گیا ٹیسلا ہو گیا اے بی سی فیس بک جو بھی جو بھی کرپٹو کرنسی میں کام کرتے ہیں وہاں کے وہ والے کوئن کھرید لیتے ہیں تو جب آپ کو پتہ چلے کہ وہ بندہ کوئن کھرید رہا ہے تو آپ بھی وہاں پہ گس جائیں وہاں پہ آپ کا فائدہ ہوگا سمجھ رہے بات کو تو یہ ہوتا فنڈامینٹل انیلسیز اب یہاں پہ آپ کو ایک اور ایک ایکزمپل فنڈامینٹل انیلسیز کے میں دے دوں وہ ایک ریال ٹائم ایکزمپل ہے اب میں کسی کو فنس نہیں کروں گا اب میں یہ بھی مطلب جو بات میں نے سنی ہے میں وہ ہی آپ کو کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں اب ہمارا جو اکاڑا ہے نا اکاڑا میں بھی میرا گار ہے تو جو اکاڑا کا بائی پاس ہے وہ بہت لینگ تھی ہے آلموس ٹونٹی سکس کلومیٹر آپ سرچ کر لیجی کا اتنا زیادہ بائی پاس ہے تو جو میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ جو اتنا ایکسٹینڈ کیا گیا ہے نا بائی پاس کو وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ اپنے دوستوں کی زمینوں کو فائدہ ہو دیا جا سکے اسی طرح سے ہی میں نے لور سے لے کے جو اسلام آباد والی موٹر وے ہے اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس کو بھی کافی اکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ وہ والی ارام گائیں بنائی جا سکیں جو کہ ان کے یاروں دوستوں کی تھیں یہ بڑوں کی یہ جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں یہ جو بڑے سردار ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے فنڈامنٹل انیلسز اب ٹیکنیکل انیلسز کا بھی میں نے بتا دیا اب میں نیچے ٹیکنیکل انیلسز کے کمپوننٹس باس لکھ کے یہ ویڈیو انڈ کرنے لگا ہوں وہ کیا کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں سو سب سے پہلے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا سائز جو ہے وہ بارہ کر دیتے ہیں آپ اس کو زوم کر کے دیکھ لیجئے گا ویڈیو کو یا اس کا سکرین شوٹ لے لیجئے گا سب سے پہلے جب بھی ہم نے ٹیکنیکل انیلسز کرنا ہوتا ہے تو کنسیپٹ آتا ہے سپورٹ اور ریزسٹنس کا ٹیک ہے یہ کیا ہوتے ہیں کیسے کام کرتے ہیں آپ کو آگے سارا بتاؤں گا پھر آتا ہے جناب آپ کا ٹرینڈ لائن کا ٹرینڈ لائن کیا ہوتی ہے کیسے ڈراؤ کرتے ہیں کس طرح اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ یہاں پہ سمجھاؤں گا آپ کو پھر آتی ہیں جی کینڈل اور ان کے پیٹرنز ہم نے دسکس کرنے ہوتے ہیں ٹیک ہے اس کے بعد آپ کے آ جاتے ہیں انڈیکیٹرز جس میں فیبونیچی انڈیکیٹر ہوتا ہے کئی اور انڈیکیٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ٹائم کے ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا ٹیک ہے انڈیکیٹرز جب آپ نے یوز کر لی ہے انڈیکیٹرز آپ کو ایک اور کنفرمیشن دیتے ہیں کہ کیا آپ نے یہاں پہ انٹری لینی ہے اور ایکزٹ آپ نے کہاں پہ لینا ہے ٹیک ہے انڈیکیٹرز آگئے انڈیکیٹرز کے بعد پھر آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے کہ اب آپ کا ٹرینڈ کیا جا رہا ہے آپ کو وہ ٹرینڈ ہے کب وہ بریک ہوا ہے کب ڈان ہو گیا ہے ٹیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں بریک آف بی او ایس بی او ایس سٹینڈ فور بریک آف سٹرکچر اچھا اس کی نمہیں ایک بڑی سادہ سی ایزمپل آپ کو دیتا چلوں وہ یہ ہے کہ لیٹس اے آپ اپنے ایک دوست کو جانتے ہیں جو مورننگ واق ہی نہیں کرتا کبھی بھی لیکن آپ کیا ہو گیا اس نے اپنا ایک بریک آف سٹرکچر کر لیا آپ بریک آف سٹرکچر جاب ہوتا ہے اس کے اندر بھی بریک آف سٹرکچرز ہوتے ہیں سمجھ کے بعد اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس ساری ویڈیو کا کریڈٹ میں اپنے منٹور کو دوں گا جنہوں نے صرف دس دن کے مندر مجھے اس قابل بنا دیا کہ بھائی میں یہ کام کار پا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے آپ کو سمجھا پا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں نے اس کے اوپر دن رات لگانا ہے آپ لوگوں کے لئے اور آپ لوگوں کو یہ سارا سکھانا ہے خود بھی در سے کمانا ہے آپ لوگوں کو بھی اس قابل بنانا ہے اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا نیت اچھی ہونے چاہیے بریک آف سٹرکچر ہو گیا اب اس کے بعد پھر ایک ہوتا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائے زون ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے بہت زیادہ چیزیں ہیں یہ پورا ایک سمندر ہے جس کے اندر ابھی ہم نے گوتے کھانے ہیں گوتے کھائیں گے تو پیسے آئیں گے کیونکہ یوں نو ایک چیز کے اوپر ہم ریلائے کبھی بھی نہیں کر سکتے اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائے کی بات ہوگی سو گائز یہاں پہ ایک اور چیز ہے فیر ویلیو گیپ یہ آپ کے کینڈلز کے حساب سے ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا جب یہ میں کینڈل پیٹرنز کے بارے میں بتا رہا تھا تو یہاں پہ جو آپ کا چارٹ بن رہا ہوتا ہے اس کے بھی پیٹرنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیٹرنز کئی طرح کے ہوتے ہیں ہیڈ اینڈ شولڈر ہوتا ہے پیٹرن کپ پیٹرن ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے ریکٹینگلز ہوتے ہیں سو دیر ایڈیفرن ٹائپس آف چارٹ پیٹرن ہے اس ویل سو میں یہاں پہ وہ لکھ بھی دیتا ہوں چلے سو ہیئر یو گو سو انیلسس آپ نے کرنا ہے انیلسس کے لئے دو چیزیں ہوتی ہیں فنڈمنٹل انیلسس ٹیکنیکل انیلسس اس کے اندر یہ ٹاپکس ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی ٹاپکس ہوتے ہیں جو کیا حصہ حضہ آپ کو کور کرواؤں گا آپ اس کا ایک سکرین شوٹ لیں یہاں پہ آپ سکرین شوٹ لے کے یہاں پہ لکھ بھی دیتے ہیں سبسکرائب توزی آگئی تھا کہ وہ آپ لوگوں کو جب شیئر کریں گے آن یوٹیوب تو کچھ پائی کا بھی فائدہ ہونا چاہیے نا چلیں جی اب لیں سکرین شوٹ اچھا سا چلیں یہ ہو گیا انیلسس آپ لوگوں کو سارا سکیچ میں نے بنا کے دے دی ہے اب آپ لوگ اس ویڈیو کے ساتھ جسٹس کیجئے اس کو شیئر کیجئے گروپس میں ادھر ادھر جہاں پہ ہو سکتا ہے ایک ہزار لائکس دلوائیں تب آپ لوگوں کے لئے فری کورس آئے گا پہلے اس کے بعد پریمیم کورس آئے گا وہ پیڈ ہوگا آرائیٹ گائز سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسندہ آئی ہوگی اگر ویڈیو پسندہ آئی تو آپ اسے لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے سو گائز یہ نہیں باتوں کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا کیا رکھیں گے مجھے زیادہ کو اپنی دعا میں بہت سا یاد رکھیں گے گا